السلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ صحت مندوں کے تندرستوں کے دعاوں میں شامل رکھیں پروفیسر ساجد آپ کے سامنے آذر ہیں آپ ہمارے پاس کاؤنٹ ڈاؤن کے پریکٹیکل جیومیٹری کا میت کا ایٹ کلاس کا سبجیک لیسن آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کو سٹیڈی بہترین کریں ایک امپاس پروٹیکٹر جم سیٹ سکوائر سکیل پینسل یہ سب کچھ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے پھر جا کر آپ کی ڈرائنگ کمپلیٹ بنتی ہے آج ہم آپ کو اس بک کا ایکسرسائز نمبر نائنٹین جو پریکٹیکل جیومیٹری کی ایکسرسائز ہے اس کا کوئسٹن نمبر فائیو کرنا سکھا رہے ہیں کوئسٹن نمبر فائیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ پیج نمبر 222 پہ ہے آپ اپنی بک میں دیکھ سکتے ہیں جو بھی پیج ہو اس کو آپ کنسیڈر کر لیں کوئسٹن میں نے لکھا رہا ہوں یہاں پر کیا رہنجی دیوائیڈ آلائن سیگمنٹ آف لیندھ 12 سنتیمیتر انٹو ریشو 3 اسٹو 4 ایک سیڈ پر 3 ریشو ہونا چاہیے دوسری سیڈ پر 4 یعنی کہ 3 فوزہ 12 سنتیمیٹر بنیں گے یعنی کہ ایک سیڈ پر آپ کار جو 3 ٹائم ہوگا دوسری سیڈ پر آپ کے 4 ٹائم ہوں گے تو آپ نے کتنے پیسز بنانے ہیں اس کے آپ کو 7 پیسز تقریباً بنیں گے 12 سنتیمیٹر کے 7 پیسز میں 3 لائر ایک سیڈ پر ہوں گے اور 4 ایک سیڈ پر ہوں گے میں آپ کو پرسیجر سکھا رہا ہوں آپ کیا کریں گے پہلے سکیل لے کر یہ 12 سنتیمیٹر کی ایک لائن لگائیں گے ہم یہاں سے لے کے لائن ایک پریٹ ہونی چاہیے پوائنٹ صحیح ہونے چاہیے اگر فرق ہوگا تو آپ کا اوٹومیٹک پوائنٹ میں فرقا دے گا 12 سنتیمیٹر یہ بن رہا ہے یہ ہم نے ایک لائن لگا دی یہ 12 سنتیمیٹر ہے اس کے ہم نے 3 ریشو 4 یعنی کہ اگر یہاں سے 3 ہے تو یہاں سے 4 ہونا چاہیے تو 7 پارٹس بنائیں گے ہم اس کے 7 پارٹس کے لئے بھی وہی پرسیجر ہے ہم اپنے پاس سے ایک لائن کسی بھی اینگل کی 30 لے لیں 40 اینگل کوئی بھی ڈال لگا لیں یہاں سے ہم نے ایک لائن ڈرا کرنی ہے اس کو وہی ہم اے ایکس کہہ دیں گے اے بھی ہم نے ایک لائن لی اے سے ایکس کسی بھی اینگل کے تحت ہم نے اس کو ڈرا کر لیا کمپاس وہی 1 سینٹی میٹر کی کھولیں گے ہمیں 3 ریشو 4 بنانا تو 7 پیس بنانے پڑیں گے ایک 1 سینٹی میٹر ایچ کے یہ کمپاس 1 سینٹی میٹر ہی اوپن ہوئی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے لے کے اس جگہ پوائنٹ پہ رکھنے کے بعد میں 1 سینٹی میٹر کے سینٹی میٹر کی کھولیں گے 7 اب ہمارے پاس یہ 7 پیس بنے ہیں 1 سینٹی میٹر ایچ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جوائن کرنا ہے ہم سپوز یہ دیکھیں میں نمبر بھی لکھتا جاتا ہوں اے سے لے کے ایکس تک ہم نے ایک لائنگل بنائی پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا اے بی ہے اس کو یہاں سے سی لے لیتے ہیں سی دی اے اے جی ایچ آئی اب ہم نے یہ 1 من سینٹی میٹر کے تمام لے لیے اب ہم اس کو کیا کریں گے آئی کو ہم بی سے جائن کریں گے اب یہاں پر ایکوریٹ جائن کرنا ہے تاکہ جو ہے ہماری ویلیوز صحیح بنیں یہ ہم نے آئی کو بی سے جائن کریں گے اب ہم کیا کریں گے ہم اپنا سیٹ سکوائر رکھیں گے اس کے ساتھ اور سیٹ سکوائر کے مطابق ہی یہ دیکھ لیں یہاں سے موسیقی ریشو فور تو یہاں سے دیکھیں وان ٹو تھری اور وان ٹو تھری فور اس کے پیرلل ہم لائن لگائیں گے یہ جیسے پیرلل لگی ہے اس کے پیرلل ایسے سلوپ کر لیں تو یہاں سے ایسے بنائیں گے یہ لگا دیا ہم نے پھر اسی گذرہ سے کھینچ کے لئے ہیں یہ یہاں آپ نے لگا لی یہ سیٹ سکوائر سے لگے گی پراپر وی سے آپ لگائیں گے یہ لگا دی یہاں سے اس کو لیا ہے یہ لگا دی اس کے بعد یہاں سے اس کے پیرلل یہ لگا دی پھر ہم نے اس کے پیرلل یہ لین لگا دی یہ سارے جو ہیں تقریباً اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ ٹویلو کھا ہے ٹویلو ڈیوائیڈ بائی سیون تو یہ تقریباً 1.714 کے قریب بن رہا ہے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں یہ کتنا بن رہا ہے یہ دیکھیں 5,6,7 تقریباً 1.74 ہی بن رہا ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 1.5,6,7,4 یہ بھی دیکھیں 5,6,7,4 اگر کوئی مسٹیک ہے تو ہماری اپنی ہے ورنہ یہ 1.74 کے تقریباً بن رہا ہے سارے یہاں سارے آخر تک یہ تھوڑا سا غلطی سے یہاں بڑھ جاتا ہوگیا تو یہاں تک ہونا چاہیے تھا لیکن یہ 1.74 کے تقریباً 1.7 ٹوڑ کے تقریباً بن رہے ہیں سارے پیسے تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر کہہ کہ آپ نے 3x4 بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے یہ والے نہیں بنیں گے یہاں سے یہ 3 1,2,3 اور 1,2,3,4 صرف یہ والی لائن آپ شو کریں گے یہ والی 3x4 تو آپ اس کو اگر ہائی لائٹ کر دیں تھوڑا سا یہ لائن بنے گی باقی ہم ان کی ضرورت نہیں ہے یہ تو میں نے صرف آپ کو پارٹس دکھائیں کہ 1,2,3,4 ادھر ہو گیا 1,2,3 ادھر ہو گیا تو یہ آپ نے اس کے 12 سنٹی میٹر کے ایک پارٹ بنا دی ہیں 1,7,1,4 تقریباً بن رہا ہے 1,7,1,4 تو یہ تقریباً 2 کے قریب بن جاتا ہے تو آپ نے اس کے کمپلیٹ اب آپ نے کرنا کیا ہے یہاں دیکھیں یہاں آپ نے رکھنے کے بعد اس کو اس کے اوپر جو لائن آپ نے لگائی یہاں پر یہ کیا ہے یہاں پر بھی اس کے سیٹ سکوائر سے جب اس کو رکھیں گے اس کے اوپر ایسے تو جب یہاں سے ایسے سیٹ سکوائر رکھیں گے پر پینڈی کولر ڈرا کریں گے آپ اس کے پیرلل لگانی ہے آپ نے اس کے پیرلل تو آپ کیا کرنا پڑے گا اس طرح پیرلل آگے چلتے جائیں گے تو آپ کے پاس جو لائن یں بنیں گی وہ بالکل ایکوریٹ بنیں گی آپ نے بن سینٹی میٹر کے ساب سے یہاں سے لے کے اس کو پیرلل لگانا ہے جہاں پر 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 پینڈی کولر اس پر دراؤ ہوگی یہ سب پر پر پینڈی کولر دراؤ ہوتی ہے تو اس سے آپ کی لائن ایکوریٹ بن جائے گی تو اب میں آپ کو اس سے پہلے ہم لکھیں گے کہ دراؤ آل لائن کیا ہم نے دراؤ کی تھی ہم نے یہ اے بی ہم نے ٹویل سینٹی میٹر کی تھی میں لکھنے جا رہا ہوں سٹیپ آف کنسٹسکشن پیپر میں بھی آپ بالکل ایکوریٹ بنا کے دیں گے یہ ایکوریٹ بنائیں گے تو نمبر آپ کو ملیں گے یہ لائن یہ ضرور نہیں ہے لیکن میں نے دکھایا کہ یہ پورت ریشو اس کا یہ بنے گا ای جے تو آپ کیا لکھیں گے سٹیپ آف کنسٹسکشن میں نمبر ون پہ لکھیں گے draw a line a b of 12 سنٹی میٹر 12 سنٹی میٹر کی ہم نے ایک لائن لگا دی ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے جیسے ہم نے کہا کہ from point a to x draw a line a x with some angle angle mean یہ آپ کوئی بھی angle لے سکتے 30 40 50 کسی بھی ایسی لے لیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ angle measure کر لیں suitable angle کہہ رہے جو بھی suitable angle جو آپ مناسو سمجھیں پھر ہم نے کیا کیا تھا ہم نے compass لے تھی بھائی compass measuring 4 plus 3 7 کیونکہ 3 ratio 4 تھا تو 7 اس کے عام equal parts بنا لیں گے تو لکھیں گے by using compass draw segments 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 where points لکھ دیں draw line segments from A to I A سے لے I تک measuring 1 centimeter each ہم نے 1 centimeter ایچ ایک compass لگا کے ہم نے اس کے 7 ہم نے کہہ کیا draw 7 equal parts E A Q U A equal parts at A X line اس میں ہم نے 7 equal parts بنا لی ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے آپ نے 1 3 لینا تھا تو آپ کیا کریں گے جوئن کریں گے سب سے پہلے کس کو I کو 20 ہے جو I N E نہیں جائن I B اس کے بعد جب جائن کر لیں گے تو کیا کریں گے اس کے بعد ہم draw a line یہ والی بیچ والی میں line لکھ رہا ہوں لیکن آپ لکھ لیں draw line parallel to I B from C to H add اب ان کو بھی نام دے لیتے ہیں بھئی K L M N O J to O O respectively اب J to O لکھا ہے تو J سے ہو دیں J اس کے بعد K L M N O یعنی continue سے respectively اس کے لکھا میں نے آپ perpendicular by using set square پہل لائن زین کا gap بالکل سیم آئے گا تو پھر آپ کہہ سکتے کہ جو آپ کا point measuring کیا آپ نے on 3 ratio 4 line segments ہم نے رکھا کہ line E J this is the line parallel to IB E J parallel to IB is the proper ratio given ہمیں given 3 ratio 4 off 12 cm line 12 cm 3 4 segment بنائے یہ ہم نے بنائے ہم کیا کہا دیں آخر میں A to J یعنی A سے لے J تک and J to B are the 3 ratio 4 from here to here 3 from here to here is 4 line segments یہ ہمارا proper اس کا ایک line کو ہم 12 cm 3 ratio 4 سے ہم نے اس segment بنا کے دیئے ایک ہم نے بنا دیا اس کا 3 3 3 اور دوسرا 4 time اس کے ہمارے 12 cm کے دو 4 part بنا کے دیئے یہ بیچ والے مزور نہیں تھی لیکن یہاں سے لے یہاں تک دوسرا part بنا لیکن یہ بنانے ضروری تھے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ پر piece کتنے کا ہونا چاہیے تو 1.714 اگر اس کو آپ 4 time multiply کریں گے تو یہ ہوگا اگر 3 time کریں گے تو یہ ہوگا امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سانج میں آگیا ہوگا بہت آسان سا تھا simple method ہے بس یہ ہے کہ جو کرتے ہیں اس کو اس طرح لکھتے جانا ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب کر نہ مت بولیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں پروفیسر ساجد کو اجازت دی جئے اللہ